تونسا شریف کی بستی چھتانی میں سلابی ریلے نے تباہی مچا دی سلابی ریلے میں دس افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ نو افراد کی لاشیں نکالی گئی ایک بچہ تاہال لا پتہ ہے درجن و گھر سلاب کے بائی زمین بوس ہو گئے سلاب نے کئی بچوں کو یتیم کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں تونسا شریف کی بستی چھتانی میں سلابی ریلے نے تباہی مچا دی سلابی ریلے میں دس افراد جان کی بازی ہار گئے ہوتا ہے درجن و گھر سلاب کے باعث زمین بوس ہو گئے ہیں سلاب نے کئی بچوں کو یتیم کر دیا سلابی ریلے نے تباہی مچا دی سلابی ریلے میں بیس سے زائد چھوٹی بڑی بستیاں صفحہستی سے مٹ گئیں بستی چٹانی میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد سمیت دس لوگ جاں بہاک ہو گئے دو معصوم بچیاں یتیم ہو گئیں سلاب سے ہزانوں افراد بے گھر سیکڑوں مکان مندھم ہو گئے سلاب متاثرین بے آسرا کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں متاثرین امدادی کاروائیوں سے بھی مطمئن نظر نہیں آتے انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کو ٹین فرام کر دیے گئے ہیں ایک وقت کا خانہ بھی دیا جا رہا ہے مخیر حضرات اور سماجی تنظیم میں بھی متاثرین کی مدد کر رہی ہیں لیکن متاثرین آنے والے سلابی ریلوں سے پریشان ہیں علاقہ مکین اپنے گھروں کو چھوڑنے پر تیار نہیں جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکابٹے ہیں متاثرین اللہ تعالی سے بارشین روکنے کی دعائیں کر رہے ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عظمت مزدار روحی تونسا شریف اب آپ کو بتائیں ڈی جی خان کے قبائل علاقے کوہ سلیمان میں موصلہ دھار توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے کوہ سلیمان میں روت کوہیوں سے آنے والے سلابی ریلوں نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے مکان کی چھت گرنے سے ایک نوجوان جانبہاق اور تین افراد زخمی ہو گئے ہیں ملوے تلے دبکر متعدد جانور بھی ہلاک ہو گئے ہیں دیرہ غازی خان کے قبائل علاقے کوہ سلیمان میں موصلہ دھار توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری جس سے کوہ سلیمان میں روت کوہیوں سے آنے والے سلابی ریلوں نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا مکان کی چھت گرنے سے ایک نوجوان جانبہاق اور تین افراد زخمی ہوئے ہیں ملوے تلے دبکر متعدد جانور بھی ہلاک ہو چکے ہیں رنگپور میں دیرہ چناب کی سطح بلند ہونے سے انشریبی علاقے زیراب آگے زلین تزامیہ نے ایک سو چار موازیات کے لیے ہائے الارڈ جاری کر دیا جوانہ بنگلہ سے ہیڈ پنجنہ تک ریسکیو کیم بھی قائم کر دیا گئے ریسکیو ٹیم اے سلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں رنگپور میں دیرہ چناب کی سطح بلند ہونے سے انشریبی علاقے زیراب آگے زلین تزامیہ نے ایک سو چار موازیات کے لیے الارڈ جاری کر دیا جوانہ بنگلہ سے ہیڈ پنجنہ تک ریسکیو کیم بھی قائم کر دیا گئے ہیں ریسکیو ٹیم اے سلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں درہ چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ملتان اور نواحے علاقوں میں دس کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ملتان بھی پانی کی سطح سوالاک کیوسک تک جانے کا انکان ہے ریسکیو ٹیموں کو الٹ کر دیا گیا تصلاح جانتے ہیں یاسر مجید کس ریپورٹ میں ملتان میں ریسکیو ٹیم کا سلاب متاثر علاقے کا وزٹ ریسکیو اکام کے مطابق پانی میں اضافے سے دس کلومیٹر میں عبادی کم تھی تہم فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا جبکہ ایک سو اکتر کلومیٹر کی طویل دریائی پٹی میں ریسکیو ٹیمیں مکمل الٹ ہیں ملتان کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ وان سیونٹی وان کلومیٹرز ہے لیکن سٹی اور صدر کا یہ ملاہ کے موردین کو دس کلومیٹر کا ایریا بنے گا اور اس میں اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے جس کو اس نے افیکٹ کیا ہو بس وہی لوگ ہیں جو روٹین کے جن کی چارہ اور اس طرح کی چیزیں جو دیفنیٹلی افیکٹ ہوئی ہوں گی ادھروائز کوئی تنا بڑا نقصان نہیں ہے ریسکیو ٹیم کے مطابق دریاچناب میں فی الحال بڑے سلاب کا خطرہ نہیں ہے جبکہ ملتان میں پانی کی سطح سوہ لاکھ کیو سکت تک جانے کا امکان ہم نے ڈسٹی کے مینجمنٹ کے ساتھ مل کے دریاہ کا ایک وزٹ بھی کیا تھا جس سے یہی ہے کہ ابھی لو فلا ڈیکلیئر کیا گیا ہے لیکن جو ابھی سننے میں آ رہا ہے اور جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے سوہ دو لاکھ چھوڑا ہے وہ یہاں پہنچے 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 کوئی ایک لاکھ تیس چالیس ہزار آئے گا لیکن تب تک یہ پانی گزر جائے گا تو انشاءاللہ یہ سورتیال انڈر کنٹرول رہے گی ریسکیو گام کا کہنا تھا کہ ہیڈ محمد والا محمد پر گھوٹا شیر شاہ شجاہ آباد جلال پر پیر والا کے علاقوں میں پندرہ ٹی میں نتائیونات کی گئی ہیں کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ یاسر مجید ملتان بجلی کے بلو کے حوالے سے بجلی کے بلو میں سیلز ٹیکس لگانے کا معاملہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکزی چیرمن خواجہ سلمان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے ان کا مزید کیا کہناتا ہے جانتے ہیں ملتان سے ابراہیم خان کی اس رپورٹ میں بجلی بلو پر ٹیکس لگانے کے خلاف تاجر برادری اس راپہ احتجاج ہے اس حوالے سے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکزی چیرمن خواجہ سلمان کا کہنا تھا کہ آئے دن تاجروں پر کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس لگا دیا جاتا ہے پورے ملک میں ستنہ اگست کو پی اجام ہرتال کی جائے گی ہم سترہ اگست کو پی اجام کریں گے پورے ملک میں یہ صرف ملتان کے نہیں ہے چونکہ یہ کام جو ہے یہ پورے پاکستان کا ہے یہ جو ٹیکسز لگے ہیں یہ پورے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم انشاءاللہ پورے ملک میں سترہ اگست کو ہرتال کریں گے ہرتال تو ہم پہلے ہی کر دیتے مرچونکہ محرم کے دن ہے محرم الحرام ہے تو اس وجہ سے ہم نے سترہ اگست پر برا کے چودہ اگست آ رہا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ ہم انہیں ڈسٹرب نہ کریں ہم اس لئے سترہ اگست پر یہ لے گئے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجر رہنما کا کہنا دا کے گلی محلوں میں سبزی اور بچوں کی گولی ٹافی بیچنے والوں پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا مفتا اسماعیل نے سرانہ ٹیکس چھتیس ہزار بتایا جو درست نہیں اس مہنگائی میں تاجر بچوں کے پیٹ پالیں یا اتنے ٹیکس ادا کریں کوئی گلی محلہ کوئی بچارہ سبزی والا کوئی تندور والا ان میں کوئی بھی شامل نہیں تھا اور ان کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیا گئے اسی وجہ سے ہم پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک ان نجائز ٹیکسوں کو باپس نہیں لیا جاتا خواہ سلمان کا مزید کہنا تھا کہ محرم حرام اور چودہ اگست کی وجہ سے احتجاج میں تاخیر کر رہے ہیں ستنہ اگست تک مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو غیر مہینہ مدد کے لیے احتجاج کیا جائے گا کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ ابراہیم خان ملتان ایک طرف کمی تو دوسری جانب اضافہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا مظفرگر کے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے بڑی گاڑیاں ڈیزل پر چلتی ہیں پیٹرول کے ساتھ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی کمی کرنی چاہیے مہنگائی وجہ سے شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز بھی پریشان ہیں مزید جہمت ہے آمیر ڈوگر کی اس ریپورٹ میں قیمت نے پیٹرول یا مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا پیٹرول کی قیمت میں کمی جبکہ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت بڑھا دی گئی شہریوں کا ماننا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ٹرانسپورٹرز کا بھی کہنا تھا کہ زیادہ تر گاڑیاں ڈیزل پر چلتی ہیں پیٹرول کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت بھی کم کرنی چاہیے تھی شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹر نے گزشتہ ماہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی پر کرایا کم نہیں کیا تھا ادھر بس کنڈیکٹرز نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہیں پہلے ایک دن کی دہاڑی میں گھر کا چولا جل جاتا تھا اب بہت مشکل ہو گیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے عام آدمی کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کیامرا ٹیم کی امرا آمل ڈوگر روحی مزفرگرد رحیمیار خان میں سیوریش کے ناکس انتظامات اسلامیہ کالونی کا مین چوک سیوریش کا پانی میں ڈوب چکا شہریوں کے آنے جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا اور تاہر کوئی بھی عملی مدد نہیں کی گئی مزید جانتے ہیں عامر بھٹی کس رپورٹ میں رحیمیار خان میں مینسپل کمیٹی انتظامیہ کے شہر بھر کی صفائی کے دعوے پھر سیوریش کے ناکس انتظامات کے باعث اسلام کالونی کا مین چوک گندے پانی کا تالاب بن گیا مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے دکانداروں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا بدبو اور تافون نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا جبکہ مینسپل کمیٹی انتظامیہ نے نکاسی آپ کے لئے تاحال کوئی عملی اقدامات نہیں کیے یہ تالاب جو ہے یہ عرصہ دراز سے ہے یہ تقریبا ہمیں یہاں پہ رحیش کیے ہوئے تقریبا بیس سال تو ہو چکے ہیں اور اسی وقت سے یہ یہاں پہ کبھی بھی پانی خوشک نہیں ہوتا شہریوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انتظامیہ کوئی کام نہیں کرتی سیوریش کے گندے پانی کے باعث گلیوں سے گزرنا محال ہو چکا ہے ہماری یہ پوزیشن میں بھی پڑی ہے کہ ہر گھر کا فرد حیدہ کے شکیت میں ہے اور الٹیاں اور موشن لگے ہوئے ہیں ہم بہت پریشان ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری عملی اقدامات کرے تاکہ ان کا میار زندگی بلند ہو سکے کیمرمین گلا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیار خان آپ کو بتائیں کبھیر والا میں بارش کے پیانی نے مونسپل انتظامیہ کے بلند و بانگ دعویوں کا پول کھول دیا زلائی اور مونسپل انتظامیہ فوٹو سیشنز اور ہینڈ آؤٹس تک محدود ہو کر رہ گئی کبھیر والا میں بارش کا پانی تحال جمع مونسپل انتظامیہ کے بلند و بانگ دعوے ٹھس زلائی اور مونسپل انتظامیہ فوٹو سیشنز اور ہینڈ آؤٹس تک محدود ہو کر رہ گئی عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں پانی اتنا کھڑا کہ یہاں تھا کہ گھروں میں بھی پانی آگے لیکن حکومت پنجاب حکومت کچھ نہیں کر رہ گی بلکل جھوڑ بھو رہے ہیں وہ لوگ انہوں کو چاہیے کہ کوئی بند و بس کریں یہاں کا شہریوں کا کہنا ہے کہ مرکزی مانبارگاہ سارات رائے سدو گورنمنٹ پرامری سکول غربی اور مرکزی قبرستان کے راستوں پر پانی کھڑا ہے لیکن انتظامیہ نے تاحال پانی کی نکاسی کے لیے ایک دامات نہیں کیے شہریوں کا کہنا تھا کہ سرائے سدو میں ایک بھی سیور مین نہیں ڈیپٹی کمیشنر خانوال نے لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں جنریٹر کے ذریعے نکاسی آپ کا دعویٰ کیا مگر یہاں تو عملہ ڈسپوزل موٹر ہی نہیں چلا رہا کوئی دکھ ہے کوئی فوت ہے کوئی موت ہے کوئی جنازہ ہے کوئی خوشی گمی خوش نہیں کوئی نہیں آتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے ادھر ادھر ترجمان جلین زامیہ خانوال سلمان خالد موقف دینے سے گریزہ ہیں روحی کی طرف سے بارہا مرتبہ رابطہ کرنے کے باوجود کال اٹینڈ نہ کی گئی جلین زامیہ کی مجرمانہ غفلت اور لا فرواہی کے باعث قرائے سدو کے ہزاروں باسی تاپن ذرا محول میں سرانس لینے پر مجموع ہے کیمرہ ٹیم کے امراض پشیر قازمی روحی قبیرولا ملتان میں تھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے سبیل محرم الحرام کے دوران شہدہ کربلا کی پیاس کی یاد میں لگائی جاری ہے محرم الحرام میں شہدہ کربلا کی پیاس کی یاد میں سبیلوں کا احتمام کیا جاتا ہے ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں تھنڈے پانی کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے چو گھنٹہ گھر پر بھی سبیل امام حسین کا احتمام کیا گیا ہے منتظمین کا کہنا ہے کہ ہر سال سبیل لگانے کی روایت برقرار رکھی گئی ہے یا کم سے دس محرم الحرام تک پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں محرم تک لگتی ہے شہدہ کربلا والوں کی یاد میں اور معصومین کی یاد کے اندر اور یہ انشاءاللہ تعالی صدہ زندگی پر لگتی رہے گی یہ چودہ سو سال سے لگ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی تاز زندگی جب تک یہ دنیا ہے جب تک یہ سبیل لگتی رہے گی عقیدت مند صبح نو سے رات نو بجے تک سبیلوں پر آتے اور پانی پیتے ہیں سبیل لگانے کا مقصد کربلا کے میدان میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی شدت کو یاد کرنا ہے سبیلیں لگوئی ہیں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں سبیلیں پھلا رہے ہیں اور مجلس پہ لے کے جا رہے ہیں بچوں کی یہ زنجیر ہیں یہ بھی تیز کروارے ہیں انشاءاللہ عقیدت اترام سے محرم منائیں گے محرم الحرامے سبیلوں پر بچے بڑے راہگیر سبا کر پانی پیتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں کیمرامین صفیر حیدر کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان بچوں کی موج مستیاں ہوئیں ختم فورڈ آباس میں بھی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے فورڈ آباس میں بھی آج سے سکولوں کی رون کے بحال ہو گئیں بچوں کے سکول پہنچنے پر ٹیچرز نے انہیں ویلکم کیا آئی ہے سکول کے اندر گو کل شام اور رات کو بھی بہت زیادہ بارش ہوئی لیکن اس کے باوجود طلبہ جو ہیں وہ کلاسوں میں موجود ہیں اور ان کی تعداد کافی تسلیم بخشا ہے پرنسپل مقصود حسین کا کہنا تھا کہ پہلے روز ہائی سیکشن کی حاضری تو بہتر رہے جبکہ المنٹری سیکشن کی حاضری کم تھی پہلے روز ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچے بھی پرجوش نظر آئے ہم بہت کچھ ہیں کہ ہماری سکول اوپن ہو گیا ہے ہماری پڑھائی کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے بچوں کے سکول پہنچنے پر ٹیچرز نے ان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا دوسری طرف بچوں نے بھی عظم کیا کہ وہ پڑھائی میں خوب محنت کریں گے اور اپنے علاقے سکول کا نام روشن کریں گے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ نومان سعید روحی فورٹا باس رحیم یار خان کے زمینداروں کے لیے خات کا حصول ہو چکا آسان کاشکاروں کو لمبے کتاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ڈیپٹری ڈائریکٹر اگری کلچر اقرار حسین نے نوید سنا دی کہا کہ محکمہ زراد نے آن لائن ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم متعارف کروا دیا دیکھتے ہیں آمر بھٹی کی یہ ریپورٹ رحیم یار خان میں محکمہ زراد کا احسن اقدام کسان کھادوں کی بروقت فرامی اب کنٹرول ریٹ پر ہوئی آسان محکمہ زراد نے آن لائن ای فرٹیلائزر ڈسٹریبیوشن سسٹم متعارف کروا دیا ڈیپٹری ڈائریکٹر اگری کلچر اقرار حسین نے کسانوں کو نوید سنا دی کہا کہ زمیدار اسی ستر پر اپنا شناختی کا نمبر میسج کر کے کنفرمیشن میسج وصول کریں گے ڈیلرز زمیدار کا شناختی کا نمبر ایپ میں درج کر کے کھادیں زمیدار میں فروقت کریں گے گرداوری کے مسائل کی صورت میں ای ڈی سی آر دفتر میں فوری رابطہ کیا جائے گا زمیدار جو ہے وہ آپ یوریا سپیس اپنا شناختی کا نمبر لے کر اسی ستر پر بھیجے گا جس کے ذریعے اس کو ایک میسج آئے گا وہ موائل لے کے اپنے قریبی ڈیلر کے پاس جائے گا اور وہاں ڈیلر جو ہے اس کے پاس ایپ مجود ہے ڈیپٹی ڈیکٹر ایگریکلچر اقرار حسین نے کہا کہ ڈیلرز کی چھ ماہ تک ریجیسٹریشن فری ہے تمام ڈیلرز بھی اپنے ریجیسٹریشن کروائیں تاکہ حکومت پنجاب کے وی ان کے تحت ڈیلرز اور زمیدار دونوں مستفید ہو سکیں کیمرائمن گولا مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یرخان ملتان میں کپاس کی فصل پر بارشوں کے بعد گلابی سنڈی کے حملے کا خطرہ ہے رمہ سال اگیتی کاش کو گلابی سنڈی سے زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے نوی پنجاب میں مونسون کی بارشیں کپاس کے لیے خطرہ بن گئیں رمہ سال اگیتی کاش کو گلابی سنڈی سے زیادہ نقصان پہنچنے کا خطشہ ہے ماہرین نے کاشکاروں کو گلابی سنڈی سے بچاؤ کے لیے جنسی پھندے لگانے کی عدیت کر دی سربراہ شعبہ انٹیمولوجی سی سی آرائے ڈاکٹر رابی سعید کا کہنا تاکہ کاشکار فری ایک کر آٹھ جنسی پھندے لگائے اگر موسم سازگار ہو تو کاشکار سپریے کریں ہم نے سی سی آرائی ملتان میں جنسی پھندے لگائے ہیں آٹھ فی اکڑ کے حساب سے اس کی منیجمنٹ کے لیے کیونکہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ بارشوں کا موسم ہے اس میں سپریے بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس نے نہیں لگائے یہ ٹریپس یا جسے کہتے ہیں پھندے تو وہ آٹھ فی اکڑ کے حساب سے فوری طور پر لگائے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیور لگتا ہے ایک کیپسول لگتا ہے وہ پندرہ دن بعد تبدیل کرنا ہوتا ہے وہ پندرہ دن بعد تبدیل کریں ماہرین نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کاشکار پیس سکاوٹنگ بھی کریں کیمرومین ایڈی نماز کے ساتھ علی ریاض ملتان محکمہ صحت مظفرگڑ کے دفتر میں اگاہی سیمینار اور ووک کا انکات اس موقع پر ماں کے دودھ کی افادیت کے بارے میں اگاہی دی گئے مظفرگڑ میں ماں کے دودھ کی افادیت بارے اگاہی کے لیے محکمہ صحت نے سجایا سیمینار نسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر کازم کوارڈینیٹر محکمہ صحت علیہ آس ٹپٹی ڈیریکٹر سوشل بیل فیر ملک اکرم دوابیا فاؤنڈیشن کے عدداروں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور خواتین کی بڑی تعداد نے سیمینار میں شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں ہی ہو سکتا اس سلسلے میں دہی اور شہرے علاقوں میں رہنے والی خواتین کو زیادہ سے زیادہ اگاہی دینے کی ضرورت ہے ہم نے اس چیز پر زور دینا ہے کہ ماں اور اس کا دودھ اور اس کا بچے کے ساتھ ایک گہرہ صحت کے حوالے سے تعلق آئے ہیں تو اس حوالے سے آج ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل بیل فیر ملک اکرم نے کہا کہ محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں اور جہاں جہاں محکمہ سوشل بیل فیر کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ماہرہ گزائیت کا کہنا تھا کہ ماں اور بچے کی بہترین صحت کے لیے بہترین گزا بھی ضروری ہے ہم کمیونٹی میں بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے مختلف اپنے پیغامات دیں گے کمیونٹی کی میٹنگز کروائیں گے ان کی آویرنس سیشن کروائیں گے تھیٹر کروائیں گے تاکہ اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں سیمینہ کے بعد شرکہ نے محکمہ سہیت مزفرگر کے دفتر میں واک پی کی اور شہریوں کو بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے اگاہی دی آمیڈوگر روحی مزفرگر